دیش میں رہو ویدیش میں رہو کتنے بھی باؤنسر رکھ لو باڈی گارڈ رکھ لو ہر جگہ ہماری رکشہ نہیں کر سکتے لیکن تم رکشک کاہو کو ڈرنا جس کی رکشہ انمان جی کرے اس کا بگاڑے کون اس لیے بس اب ہے ہو ہی جو تمہیں ڈرائی بھگوان کی بھکتی انمان جی کی بھکتی تو بھکتی کو نیڈر کرتی جاتی وہ سامنے والے کی سن لیتا ہے اچھا چھیک ہے جب بیٹا میں بھولوں گا جب آپ گیت گا رہے ہو تو آپ کو دیکھتا کیا ہے مطلب مان لو آپ ہنمان چالی سا گا رہے ہو دکھائی کیا دیتا ہے یہ سمرن اس وقت جیسے میں نے کہا جائے ہنمان گیاں گن ساگر تو مائنڈ میں یہ تھوڑا ہے ہنمان جی آپ تو پرم گیاں کے ساگر ہیں جائے کپیش آپ بندروں کے عیش ہیں بندروں کے راجہ ہیں اس وقت مائنڈ میں کیا ہے سب بندر کھڑے ہیں اور آپ ان کے باز ہیں تینوں لوگ جانتے ہیں رام دوت اتنا ہونے کے بعد بھی ہیں کیا دوت رام دوت لیکن اتولت بل دھاما یہاں ایک بات آپ کو بھلوں گا ارن کا انڈ میں ہے شاید اتولت بل اتولت پربھتائی میں متمند جان نہیں پائی جب سیتا جی کے چرن میں چونچ ماری اندر کے بیٹے جینت نے جو کہ رام جی سیتا جی کی ایک آنت میں چوٹی بنا رہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو آبوشن دھارن کر رہے ون میں کون سا آبوشن کوئی مالا کوئی پوش اپنے ہاتھ سے شنگار کر رہے رام فی کے نہیں ہے شری کرشنے نے تو سب کچھ کیا ٹیلر تو سارا ریلسل تو ساری رام جنہیں کی ہے بعد میں تو صرف پچر شوٹ ہو گیا ہے بس شروعات تمہاں سے تو نیجکر بھوشن رام بنائے اس کے سنت دو عرصے لگاتے ہیں ایک تو نیجکر یعنی کہ اپنے ہاتھ سے آبوشن رام جی نے بنائے چاہے وہ کوئی فول تھا کوئی مالا تھی ایک ہے نیجکر اپنے کر کو ہی اپنی بھئیان کو بھی آبوشن بنا دیا اور سیتا جی کو مانو گل بھئیان ڈال لی ایک پتی پتنی ایک آنت میں بیٹھے ہو چاہے امبر کے نیچے بیٹھے کھولے آکاش کے نیچے ایک آنت میں نہیں کسی کمرے میں نہیں کسی کٹیا میں نہیں ایک آنت میں امبر کے نیچے بیٹھے رام جی اور مانو سیتا جی کو ایسے کر کے گل بھئیان ڈال لے تو اس میں کیا برائی ہے لکشمن جی تو لکڑی کاٹنے گئے ہیں اکیلے میں اس میں اندر کے پتر جہنت نے سیتا چرن چونچ ہاتی بھاگا سیتا جی کے چرن میں چونچ مار کر بھاگ گیا رام جی نے دیکھا اور ایسے کر کے ایک سینکھ اٹھائی پریریت منتر برم سردھاوا وہ چھوڑ دی اپنے باپ کے لوگ چلا گیا اندر لوگ برم لوگ چلا گیا شیو لوگ چلا گیا سب چلا گیا چلا گیا کسی نے انہیں کہا بیٹھ بھی جا اندر نے کہا جلدی جلدی نکل پاپا ارے چھوڑ پاپا دیکھ پیچھے بھان لگا تیرے لگا کیا تا سینکھ تاو نارج دیکھا بکل جینتا لہا کی دیا کو ملچت سنتا ارے بھائی جس کا آپ راد کیا مافی اس سے مانگ کبھی کبھی ہم دل دکھاتے آپ کا مافی مانگتے دوسرے سے دل دکھاتے ماباپ کا مافی مانگتے بھگوان سے پربو اب چھما کر دینا میں نکلتی کر دی نارج جی نے کہا بھائی جس کا آپ راد کیا وہاں جانا تاکہ رام جی کے چرنوں میں مافی مانگی رام جی نے کہا بیٹا تھوڑا مجھا تو تجھے چکائی دوں میری پتنی کے چرنوں میں چونچ مار دی تو ایک نین کری تجوا بھگوانی ایک آنکھ پوڑ دی یعنی کہ جو دوسرے کے سانساری جیون میں بھنگ ڈالتا ہے چرکتر بھنگ ہو جاتا ہے جس کا جو ایک پتی پتنی کے جیون میں چونچ مارتا ہے وہ ایک نین کا کر دیتے اس کو بھگوانی تو وہاں اس نے کہا اطلت بل اور حنمان جی کون ہے اطلت بل دھاما اب ایک بات کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے کہ حنمان جی میں جو کچھ بھی ہتر رہا ہے وہ سب شری رام سے ہی آ رہا ہے اگر حنمان جی رام دوت اطلت بل دھاما ہے تو میرے رام جو بھی اطلت بل اطلت پربتائی میں مطمند جان نہیں پائی تو رام دوت اطلت بل دھاما ہے انمان جی آپ اطلت بل کے دھام ہے اور ہیں کس کے لال انجنی پوتر بیٹے کو ماں کا نام لے دو نا تجھے تیری ماں کی قسم ہے ہے انجنی کے لال تو پھر وہ اور بھی کرونا سے دیکھتا ہے کہ یار تو میری ماں کی دعای دے رہا ہے میری ماں کا نام لے رہا ہے ابھی میں آپ کو آپ کی ماتا جی کی نام سے پکارو اپادی تو یہی دی جاتے ہیں آپ کو بھی کوئی دے دھن ہے آپ کی جننی دھن ہے آپ کی ماں کی کوک دھن ہے آپ کی ماں سن جننی سوئی ست بڑھا بھاگی جو پی تو ماں تچرن انوراگی ماں وہ دھن ہے جننی جنے تو بھکت جن کہ داتایا شور نہیں تو جننی بانج رہے کہے گواوت نور تو انوراگی جو کہتے ہیں انجنی پتر جیسے انمان ستورن میں تلسیداز جی نے لکھا ہے انجنے ماتی پاٹ لانانم کانچنا درکم نی وگرہم پاری جات ترمول واسنم بھاب یامی پو مانند نم ہے انجنے ہے انجنے ساؤت میں بہت پوکار رہا جاتا ہے انجنے انجنے ماں کا نام لے دے نا کوئی انجنے پتر پوکار رہا ساؤت نام